بیسک سکیلز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بیسک سکیلز میں سب سے پہلے کوئی بھی جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو اس کا جو سب سے امپورٹن ہے تو اس ریکٹ گیم سے آ جاتی ہیں کوئی کسی اوبجیکٹ کے ساتھ کھیلی جاتی ہیں جس پہ ہاکی ہے، ٹینس ہے، بیڈبنٹن ہے، کرکٹ ہے تو اس کی اوبجیکٹ کو گریپ کرنا سب سے امپورٹن رول ہوتا ہے اگر آپ کی گریپ اچھی ہے، آپ کا سٹانس اچھا ہے آپ کا بیلنس اچھا ہے، تو آپ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں تو گریپ جو ہے اس کی کیسے کنسیڈر کی جاتی ہیں جو کہ آگے فردر اس کی سکیلز میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے فار ایک زیمپل ہم سب سے پہلے ہمیشہ جب آپ نے ہاکی کی سٹیک کو پکڑنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے اس طرح سے آپ نے نیچے اس کو لٹا دینا ہے ایسے نہیں رکھنا، بلکہ اسی طرح سے آپ نے لٹا دینا ہے اور یہ اس کی ٹاپ سے، بلکل اوپر سے آپ نے اس کو گریپ کرنا ہے اور یہ وی جو ہے، یہ پوری کی پوری اس شکل میں ہو ٹھیک ہے، وی شکل میں اس طرح سے ہو اور اس کے بعد ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کو فاکی سٹیک کو سینٹر میں پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے، یہ اس کی بیسک گریپ ہے آپ نے ابھی تک کوئی بھی سکیل جو ہے اس کی طرف بول نہیں کیا آپ نے یہ بیسک سکیل جو ہے وہ کیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے فاروڈ بھاگ رہے ہیں آپ بال کے بغیر ایک فاروڈ کے طور پر آپ نے اٹیک کرنا ہے یا ڈیفینڈر کے طور پر اٹیک کرنا ہے تو آپ ہاکی کو اس طرح سے بھی لے کے باگ سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے بھی لے کے باگ سکتے ہیں پہلے گراسی گراؤنڈ ہوتے تھے اس وقت اس طرح سے باگنا مشکل تھا کیونکہ ہاکی بھاس بھی سکتے تھے اب جو ہے وہ آسٹرو ٹراف ہے تو آسٹرو ٹراف میں وہ اس کی پریئر جو ڈریک کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ بغیر بال کے جو ہے پکڑ سکتے ہیں یہ دونوں جو ہے وہ صورتوں میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے بغیر بال کے رننگ اچھا اس کے بعد ہے کہ جب آپ نے ڈیفینڈر کے طور پر اٹیک کرنا ہے ہیٹ لگانی ہے تو ہیٹ کے لیے یہ والی جو گریپ ہے یہ پوزیشن ہوتی ہے اس میں یہ جو ہے یہ اوپر آپ یہی ہاتھ جو ہے اوپر لے کے آ جاتے ہیں تو آپ ہیٹ لگانے کے لیے اس میں سوٹیبل ہو جاتی ہے اس کے لیے جب آپ نے ڈیبل کرنا ہے تو یہ سینٹر میں اسی طرح سے آپ اس کو ڈیبل کرتے ہوئے آگے کے طرف لے جاتے ہیں اور ڈوج کرتے ہوئے بال کو کیری کرتے ہوئے ڈیبل کا مطلب ہوتا ہے ایک بال کو کیری کرتے ہوئے آگے کے طرف بڑھنا اس کو ڈیبلنگ کرتے ہیں پھر اگر آپ نے اسی کو ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے کہ سکوپ سکوپ کرتے ہوئے آپ کے آگے فاروڈ ڈیفینڈر آجاتے ہیں جو ہاتھ ہے جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو ہم یہاں سے اوپر کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں یہ اس کی جو ہے یہ گرپ کے یہ بینیفیٹس ہیں اور اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں اچھا اب اس کی جو دوشک ٹکنیکس ہیں وہ محمد ارسل نصیر ہمارے ایک پہلے پہلے پائنئر بیج کے سٹوڈنٹ تھے اور وہ ان سروس ٹیچر تھے تو وہ بڑی کنٹریبیوٹشن کر رہے ہیں ہاں فیلڈ حاکی میں اور اپنا ان کا کلب بھی ہے یہ ان کے بیٹے ہیں اور ہمارے پاس ان کے والے صاحب دوزار سات آٹ کے سیشن میں بی ایس کر کے گئے تھے اور اب وہ ایس ایس ٹی کے طور پر کام کر رہے ہیں لیاکتپور میں تو ان کا کلب تو یہ بیسک سکیلز کے بارے میں ہمارے ساتھ کریں گے مسئلہ فار ایک ساپل جب آپ نے ہٹ لگانی ہے سب سے بیسٹ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو پاس یا ہٹ سے ہٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ ہٹ لگائے تو مال جہاں تیزی کے ساتھ دوسرے کے پاس آپ کے ساتھے کے پاس پہنچ جائے تو اس حوالے سے ہٹ لگانے کے لیے آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں بچوں کو کس طرح سے آپ کریں گے پسٹ افول تو آپ اپنے جو گریپ ہے اسے چینل کریں گے دونوں ہاتھ پلوز کر لیں گے اس میں بعد آپ کی جو مومنٹ ہے وہ دریکشن ہے اسی بھی دریکشن میں اگر آپ کی پوزیشن سامنے ہے یا سائیڈ پہ اگر سائیڈ پہ مارنی ہے تو آپ کی دریکشن اگر سامنے مارنی ہے دریکشن سیم اور نیٹ بینڈ ہوگی اور دریکشن سیم ہے تو یہ آپ نے پوزیشن ہے یہ ہٹ کر دینے گا سامنے پوزیشن آپ کا جو فوٹ ورک ہے پاؤں کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں آتا پاؤں کی پوزیشن پر اس طرح فرق کرتا ہے جب آپ کے پاؤں کلوز ہوں گے آپ نے پوزیشن کرنے تھوڑا سا پیچھے ہوں گے تاکہ آپ بال کو چین گر سکے اگر آپ نے صرف اس طرف ہکمانی ہے کلوز چلے گئے یہ اس طرف ہٹ کر لی جائے گی اگر آپ زیادہ کلوز چلے گئے اس کے وہ خرچہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہٹر مس ہو گئی تو آپ کے خود کے پاؤں پر یہاں کیارٹ ہونے کے چانس کی زیادہ ہوتا ہے صحیح اس کے علاوہ جو دوسری سکیل ہے بیسک ہٹ ہے اب آپ نے فار اگزمپل جو ڈربل ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ڈربل کس طرح سے کر رہے پہلے تو ہم نے گتایا تھا کہ ہٹر لگاتے ہوئے یہ ہماری ہینڈ کی پوزیشن ہوگی اب ڈربل کرتے ہوئے بال اپنے پاس رکھ رہے تو ڈربل کی سکیل کیسے آپ نے امپروف کرنی ہے یہ سب سے امپورٹڈ ہے کہ آپ نے بال کو ہولڈ کیسے کر دے ڈربلنگ میں اگر کسی کو باہر سمجھا جاتا تھا اور وہ ڈربلنگ میں سب سے اچھی ٹیکنیک جو دنیا میں تنسیجر کی جاتی تھی وہ حسن سردار کی تھی کہ وہ بال اپنے پاس رکھتے دوچ کرتے ہوئے ان سے بال چیننا ڈیفینڈر کے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو اس کے لیے آپ کیسے اس کو اس کی گریپ جو ہے یہ ڈربل کرتے ہوئے یہ اور اس کی مومنٹ یہ ہے کہ آپ نے اوپر والا ہاتھ جو ہے اس کو موم کرنا ہے نیچے والے ہاتھ کو موم نہیں کرنا مطلب کہنے کیا کہ آپ اس طرح موم کریں گے آپ تو آپ نے یہ موم کرنا ہے یہ صرف آپ کے سپورٹ کے لیے ہے آپ نے یہ موم کرنا ہے اور یہ رنگ کی شکل میں ہوگا یہ آپ پر والا ہاتھ جو ہے وہ ہولڈ کرے گا اور یہ رنگ کی شکل میں اس طرح سے موم کرے گا اور جب آپ نے اس طرح سے روکنا کیسے ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے رنگ کے شکل میں یہ آپ کی دریکشن ابھی صاحب نے بات کیا کہ روپنا کیسے اگر بال ہماری طرف آجاتی ہے ہمارا ہاتھ دبل کرتے ہوئے نیچے ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوپر لے آئیں تاکہ اگر بلیٹ کے اوپر بال اسے بلیٹ بولتے ہیں اگر اس کے اوپر بال آجاتی ہے آپ کو چھوڑنا لگے ہاتھ اور ڈائریکشن سیم کریں گے اس کے علاوہ یہ اگھات کر لیں گے آپ اگر ایسے نہیں رکھیں گے ہمارے ہاں جو آسٹرو ٹرافٹ کی فسیلیٹی کم ہے میجر میجر پاکستان ہاکی فنریشن نے پنجاب اور پاکستان جو سپورٹس بورڈ ہے پاکستان کی سپورٹس منسٹری نے کافی جگہ پر آسٹرو ٹرافٹ انسٹال کی ہیں جیسے ابھی انہوں نے انسٹال کیا ہوئے گوجرہ میں بھی ہے بہاول فور میں بھی ہے بہت زیادہ سٹیز میں انسٹال کر رہے ہیں ملتان میں بھی اب کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ زیادہ تر گراسی میں کھیلتے ہیں اور گراسی گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہے وہ بانس بھی کرتا ہے فبل بھی کرتا ہے تو اس لیے آپ نے جب بھی بال روک رہا ہے تو اس طرح سے آپ ہاتھ کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو پرٹیکٹ اگر اس طرح سے کریں گے تو انجری کے چانسز بڑھ جائیں گے تو اس لیے ہاتھ کو اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے جب بال آپ کی ڈریکشن میں سامنے آتی ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جب آپ نے بال کو روکنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے سامنے جگر آپ کی باڈی کے بالکل سامنے آتی ہے اگر دور آ رہی ہے تو آپ نے اپنی رینج بڑھانی ہے بال کو روکنے کے تو آپ کی یہ پزیشن ہونے چاہیے اس طرح سے ٹھیک ہے جتنی زیادہ بڑھائیں گے یہاں سے آپ کے بال روکنے یہ اوپر نہیں ہونا چاہیے نیچے سے بال گزر سکتے ہیں تو اس لیے یہ برابر ہونا چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے اور اگر یہ دیکھیں کہ کتنی رینج پر آپ بار روک سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی رینج بڑھ سکتی ہے اور دوسری سائٹ پہ مگر جانا ہے تو اسی طرح سے یہ یہ پزیشن آ جائے گی لیفٹ پہ یہ ہاتھ جو ہے یہ فری ہو جاتا ہے رائٹ ہینڈ جو ہے لیفٹ ہینڈ زیادہ حاکی میں جو ہے کر سکتے ہیں